ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ برطانیہ میں سب سے بڑی سیاسی شادی کا اصل معاملہ کیا ہے میاں نواز شریف کے ویزا کیس میں کیا حیران کن پیشرفت ہوئی ہے اس پیشرفت کے تین اہم کردار کون ہیں لندن میں میاں نواز شریف کی رہائشگاہ پر کیا کچھ ہوتا رہا اور وزیراعظم عمران خان نے کیا اہم اور بڑا فیصلہ کیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی برطانیہ میں سب سے بڑی سیاسی شادی کا معاملہ کیا ہے اور میاں نواز شریف کی رہائشگاہ پر کیا کچھ ہوتا رہا سب سے پہلے آپ کو ایک جو تازہ ترین خبر آئی ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اس خبر میں کچھ نئے سنسنی خیز اور دھماکہ خیز قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس ریپورٹ تیار کی گئی ہے اور اس ریپورٹ کو بہت ہی کریڈیبل ریپورٹ قرار دیا جا رہا ہے بہت ہی قابل اعتماد ریپورٹ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ ریپورٹ اصل میں امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی جانب سے تیار کی گئی ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف تین ماہ کے اندر قابل میں اشرف غنی کی حکومت ختم ہو جائے گی اور طالبان نوے روز میں یعنی اس سال نومبر تک افغانستان کے دارالحکومت قابل پر قابض ہو سکتے ہیں افغانستان کے جو قائم مقام وزیر خزانہ تھے وہ پہلے ہی اس صورتحال کو بھانپ کر ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور طالبان نے اب جو تازہ ترین کاروائی کی ہے اس کاروائی میں انہوں نے بدخشاں صوبے کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے دوسری جانب ایک ویڈیو منظر آنگ پر آئی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کندوس کے جو محصور وہاں پر سینکڑوں افغان سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے نہ صرف ہتیار ڈالے بلکہ بعد میں وہ جا کر طالبان سے ملے بھی اور کندوس کے ائرپورٹ اور فوجی اڈے پر قبضے کے بعد بھارت کی جانب سے افغان حکومت کو اور افغان فورسز کو جو ایک ہیلیکاپٹر دیا گیا تھا جو ایک جنگی ہیلیکاپٹر تھا اصل میں اس کو بھی طالبان نے قبضے میں لے لیا اور اس وقت تک طالبان نے نو صوبوں پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے جس کے بعد مزار شریف ان کا اگلا حدف بتایا جاتا ہے یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے افغانستان سے بارال اب واپس آتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک بہت بڑی سیاسی شادی کی دلچسپ معلومات کیا ہیں تو یہ جو شادی ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسی کی درخواست برطانیہ کے ہوم آفیس نے ریجیکٹ کر دی تھی اور وہ مختلف آپشنز تلاش کر رہے تھے یعنی مختلف لیگل آپشنز کو ایکسپلور کر رہے تھے ان میں ایک آپشن یہ بھی تھا کہ اگر ہوم آفیس میں جو میاں نواز شریف نے ہوم آفیس کے فیصلے کے خلاف بھی ایک اپیل دائر کی ہے یہ اپیل بھی اگر رد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ایک آپشن ہوگا کہ میاں نواز شریف عدالت میں جاتے ہیں ہوم آفیس کے اس فیصلے کے خلاف اور اگر عدالت سے بھی وہ اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر میاں نواز شریف کے پاس کیا آپشنز باقی رہ جاتے ہیں ان میں ایک آپشن تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو کسی بھی طریقے سے برطانیہ سے بے دخل ہونے کے بعد پاکستان نہ جانے دیا جائے اور اس حوالے سے کوئی قانونی راستہ اختیار کیا جائے اور قانونی راستہ تلاش کیا جائے کہ میاں نواز شریف برطانیہ سے بے دخل ہونے کے بعد سعودی اریبیا قطر یا امریکہ چلے جائیں اور ان کی قانونی ٹیم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ان کے لیے سیفرس ڈیسٹینیشن اور جو محفوظ ترین منزل ہو سکتی ہے اگر وہ برطانیہ سے بے دخل ہوتے ہیں تو وہ امریکہ ہی ہو سکتی ہے دوسرا مشورہ ان کو یہ دیا گیا تھا کہ ہوم آفیس نے اگر آپ کی یہ جو درخواست ہے یہ ریجیکٹ کی ہے تو اس بات کا امکان اب موجود ہے کہ دوبارہ آپ کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کی ہوم آفیس نے اپیل ریجیکٹ کر دی تو پھر عدالت سے آپ کو رلیف ملنے کا امکان بھی کم ہو جائے گا تو اس صورتحال میں دوسرا آپشن یہ تلاش کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف ایک سیاسی پناہ کی درخواست دے دیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس کے اوپر پوری طرح نہ صرف میاں نواز شریف نے رضا مندی ظاہر کی بلکہ ان کے جو وقلاہ ہیں اور پوری ان کی جو قانونی ٹیم ہے اس نے یہ پوری درخواست تیار بھی کر لی ہے اور جیسے ہی عدالت سے اگر میاں نواز شریف کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو امیجیٹلی یہ درخواست فائل بھی کر دی جائے گی اب اس پوری صورتحال میں ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک طرف تو میاں نواز شریف کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ سرپرائز تھا ان کے لیے ایک غیر متوقع مشکل صورتحال پیدا ہوئی دوسری جانب مریم نواز نے ایک ٹیزر چھوڑا تھا کچھ عرصہ پہلے اور اس ٹیزر کا مقصد یہ تھا کہ پلس چیک کی جائے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور ساتھ ہی ذرا حکومت کی بھی نفس چیک کی جائے کہ ان کے اس ٹیزر پر حکومت کیسے رییکٹ کرتی ہے اور کیا رد عمل دیتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر کس قسم کا رد عمل دیتی ہے تو وہ ٹیزر یہ تھا کہ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ ان کی ایک سرجری ہونی ہے بیرون ملک جو سرجری پاکستان میں نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت تک باہر نہیں جائیں گی جب تک وہ اس حکومت کو رخصت نہیں کر دیتی ہیں لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت عدالت کے حوالے سے ایک لیگل گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا کہ اگر مریم نواز کو باہر جانا پڑتا ہے ان کے پاس ایک میڈیکل لیگل گراؤنڈ ہو اور اس لیگل گراؤنڈ کے بنیاد پر اس لیگل گراؤنڈ پر وہ عدالت میں اپنی پٹیشن لے کر جا سکیں اب نئی ایک جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپنٹ یہ ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ایک کال کی ہے بڑی اہم نویت کی اور یہ کال کی گئی ہے صرف ایک دن پہلے اور اس کال کے دوران بڑا ہی ایک اہم معاملہ تھا جو زیرے بحث آیا وہ معاملہ کیا تھا اس کی تفصیل بھی بتاتے ہیں آپ کو اور ساتھ ہی مختصرا یہ جو برطانیہ میں ایک بہت بڑی سیاسی شادی ہو رہی ہے اس کی جو دلچسپ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن میں میاں نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر کیا ہوا تو ہوا یہ کہ میاں نواز شریف کے چونکہ ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد ہوئی ہے تو اس وجہ سے صحافی اس وقت میاں نواز شریف کی رہائشگاہ کے قریب موجود رہتے ہیں اس سے پہلے بھی جب پی ڈی ایم کی ایک کیمپین چل رہی تھی یعنی ایک احتجاجی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت بھی میاں نواز شریف جب بھی اپنی رہائشگاہ سے باہر نکلتے تھے یا حسن نواز کے دفتر جاتے تھے جو اس وقت مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایم کی ام کا ایک لندن سیکرٹیریٹ تھا اس طرح جو حسن نواز کا دفتر ہے وہ لندن میں مسلم لیگ نون کا ایک سیاسی سیکرٹیریٹ ہے تو جب بھی وہ حسن نواز کے دفتر جاتے ہیں یا وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان کی رہائشگاہ کے باہر پاکستانی صحافی موجود ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جب بھی ان سے سیاسی حوالوں سے سوالات کیے گئے تو وہ رکھ کر ان کا جوابات بھی دیتے تھے اور پیپلس پارٹی پر بھی کبھی کبھار تنقید کرتے تھے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ پر تو وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہی تھے لیکن یہ جو ویزے والا معاملہ ان کا سامنے آیا یعنی جس طرح سے ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی اس کے بعد ہوا یہ کہ اب دوسری مرتبہ جب وہ اپنی رہائشگاہ پر پہنچے اپنی قانونی ٹیم سے مشافرت کے بعد تو وہاں موجود پاکستانی صحافیوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں پر ایک اس طرح کا سین کریئٹ ہوا کہ میاں نواز شریف نے ان کے سوالوں کو آوائٹ کیا کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے چلتے ہوئے وہ اپنی رہائشگاہ کے اندر چلے گے بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ لندن میں ہونے والی ایک بڑی سیاسی شادی کی دلچسپ تفصیلات کیا ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے نوازے اور مریہ نواز کے جو بیٹے ہیں جنیز صفدر اور سیفر رحمان کی جو بیٹی ہیں آئیشہ رحمان پہلے تو ان کی صرف منگنی تیہ ہوئی تھی اور شریف کاندان نے خود بھی یہ ذرائع سے خبر باہر نکالی تھی کہ یہ ایک منگنی کی تقریب ہوگی لیکن بعد میں اچانک یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو منگنی کی تقریب ہے اس کو اب نکاح کی تقریب میں بدل دیا جائے گا اور اب جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا نکاح ہوگا اب جو سیفر رحمان ہیں وہ کون ہیں سیفر رحمان میاں نواز شریف کا جو دور تھا اس دور میں وہ اعتصاب بیورو کے سربراہ تھے میاں نواز شریف ان کو اپنا بڑا وفادار اور بڑا قریبی ساتھی ہی مانتے ہیں اور یہ جو جالی قطری خط آیا تھا اور ایک جو جالی ڈیٹ بنی تھی اس میں بھی سیفر رحمان کا کردار بہت اہم تھا کیونکہ وہ اس وقت قطر میں مقیم تھے اور قطری حکام کے ساتھ ان کے بڑے قریبی رابطے تھے قطر میں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں اب میاں نواز شریف کے دور میں سیفر رحمان کو کہا جاتا تھا اعتصابر رحمان کیونکہ اس وقت ان پر الزام یہ تھا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نیب کے ذریعے نشانہ بناتے ہیں اور بعد میں آصف علی زرداری بھی جب سیفر رحمان کا نشانہ بنے تھے تو بعد میں سیفر رحمان نے ان کے پاؤں میں گر کر معافی بھی مانگی تھی یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے بارال اب سیفر رحمان کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی جنید صفدر کے ساتھ بائیس اگس کو لندن کا جو ہائیٹ پارک کارنر ہے وہاں تیپ آئی ہے اور اس رشتے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ مرہومہ جو تھی وہ اپنی وفات سے پہلے ہی یہ شادی تیگ کر کے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ہی یہ شادی تیگ کر دی تھی اور خاندانی جو ذرائع ہیں شریف خاندان کے ان کے مطابق جو جنید صفدر کی منگیتر ہیں جن کے ساتھ ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ یونیورسٹی کالیج آف لندن سے فارغ تحصیل ہیں وہاں سے انہوں نے اپنی پڑھائی کی ہے اب اس پوری صورتحال میں جو دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں ایک تو اس کے جو دعوت نام منظر عام پر آئے اس تقریب کے اس کے بعد ایک نیا سیاسی سین بھی کریئٹ ہو گیا اور اسی صورتحال میں میاں نواز شریف نے مریم نواز کو کال کی اور اس کال میں ان سے یہ پوچھا اور یہ ڈسکس کیا کہ مریم نواز شادی کی اس تقریب میں کیسے شرکت کر سکتی ہیں اب شریف خاندان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف ویسے بھی لندن میں تنہائی محسوس کر رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش تھی کہ مریم نواز جنیس حفدر کی شادی کی اس تقریب میں شریک ہوں اس کے لیے لندن آئے اور اس کے لیے جو مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم ہے اس سے مشاورت بھی کی گئی کہ کیا قانونی راستہ نکالا جائے کہ مریم نواز جو ہے کچھ عدالت سے رلیف کی صورت میں لندن آ سکیں اور اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شرکت کر سکیں اب اس معاملے میں ایک ٹویسٹ آیا وہ ٹویسٹ یہ تھا کہ مریم نواز نے پہلے تو اپنے ٹویٹر پر ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرا نام جو ہے وہ اس وقت ای سی علمہ ہے مجھے بیٹے کی نکاح کی تقریب میں شرکت کی اجازت کے لیے حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میں حکومت سے اجازت لوں گی یا کوئی اپلیکیشن فائل کروں گی کہ میرا نام ای سی علمہ سے نکالا جائے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت میں جیل میں تھی میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑتی ہوں اور ان انتقامی کاروائیوں کی وجہ سے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکوں گی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اقلاق جھوٹے کیسز بنائے گے اور میرا نام جو ہے اس واملے میں اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز کا یہ سٹیٹمنٹ اپنی جگہ لیکن دوسری جانب ذرائع کے مطابق اب بھی قانونی آپشن جو ہیں وہ ایکسپلور کیے جا رہے ہیں اور جو مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم ہے جو کہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں شریف خاندان کے کیسز میں پیش ہوتی رہی ہے جن کی بڑی زبردست آشنائی بھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جن کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ سے بڑے مخصوص حالات میں شریف فیملی کو ریلیف بھی ملتا رہا ہے تو اب کہا یہ گیا ہے مسلم لیگ نون کی جو قانونی ٹیم ہے اس سے کہ آپ ذرا پلس چیک کریں کہ اگر ہم پٹیشن لے کر جائیں لاہور ہائی کورٹ میں تو کیا مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی یعنی اگر مسلم لیگ نون کے وقلا کو یہ لگا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے تو پھر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے ایک جو پٹیشن ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جا سکتی ہے تاکہ ان کو حکومت سے اجازت نہ لینی پڑے اب اس میں ایک اور دلچسپ معاملہ بھی ہے وہ دلچسپ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک اور جو اہم نقطہ ہے اس شادی کے حوالے سے وہ بھی مختصرا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے تو یہ ایک نیرٹیو بنایا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی میں انتقامی کاروائی کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکوں گی لیکن بہت سے ہلکوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ تین مرتبہ وفاق میں حکمران رہی پنجاب میں پانچ چھ مرتبہ آپ کی فیملی یعنی شریف خاندان حکمران رہا تو پھر کیا ضروری تھا کہ جب آپ کا نام ای سی ال میں بھی شامل ہے تو پھر آپ یہ شادی لندن میں ہی کریں آپ کے بیٹے کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہے جن کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا ہے جن خاتون کے ساتھ ان کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں ہے تو وہ پاکستان آ کر کیوں نہیں شادی کر لیتے جہاں آپ کی پوری فیملی نے اتنا عرصہ حکمرانی کی ہے تو اس وجہ سے بہت سے ہلکے مریم نواز کے جو مظلومیت والا بیانیاں ہے اس کے اوپر سوالات بھی کھڑے کر رہے ہیں دوسری جانب میاں نواز شریف کے ویزا کیس میں بھی ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے اور وہ پیشرفت یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کی جو قانونی ٹیم ہے وہ اب وزریعظم عمران خان اور وفاقی وزرا اور حکومتی رہنماؤں کے ایسے بیانات جمع کر رہی ہے جن بیانات میں انہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف اس طرح کے کوئی الفاظ بولے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں انہیں ہم جیلوں میں ڈالیں گے اور میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو ان کو اپنی سزا کارٹنی پڑے گی یا اس طرح کے بیانات جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو یا اس طرح سے وہ اپنے کیس کو پٹ کر سکیں عدالتوں میں اور ہوم آفیس میں کہ اگر میاں نواز شریف واپس گے تو یہ دیکھیں یہ وزریعظم کے سٹیٹمنٹ ہیں پاکستان کے وزریعظم کے اور حکومتی رہنماؤں کے تو ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اگر واپس چلے گئے پاکستان اور ان کو پاکستان کے حوالے کیا گیا تو پھر ان کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جائے گا تو یہ جو بیانات ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو میاں نواز شریف کے کیس کے حوالے سے جو اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن میں ہمارے ذرائع کے مطابق ایڈ کیے جا رہے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ